دوسرے حصہ لے لیے اللہ ہم سب کی حفاظ فرمائے آج کچھ حدیثیں آپ کے سامنے وہ آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جس میں خاص طور سے ہمیں ان جھگڑوں سے منع کیا گیا جس میں ناحق قصاد دیا جاتا ہے حق کو چھوڑ کر انسان ناحق قصاد دیا چاہے باپ کا ہو میں تو حیران ہوں اس آیت پر اللہ کی قسم اگر اس آیت یہ جو سورہ نسا کی اور سورہ مائدہ کی دو آیتیں ہیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ پاک ہمیں انصاف کی قصت پر دیکھنا چاہت یا ایوہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسکم او الوالدین والاقربین این یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما فلا تتبعوا الہواء انتا دلو اے مسلمانوں اے ایمان والوں تمہارے ایمان کا تقاضہ ہے تم مومن ہو تمہارے ایمان کا یہ تقاضہ ہے تمہیں اپنے ایمان کی لاج رکھنا چاہیے کہ تم ناحق کسی کا ساتھ نہ دو چاہے چاہے تمہارے اپنے مفات پر زد پڑے تمہارے اپنے مفات تمہارے خند حتیٰ کہ آپ تصور کیجئے کہ والدین جو قرآن اتنا جھکاتا ہے والدین کے آگے وہ کہہ رہا ہے اگر والدین بھی حق کے خلاف ہیں تو تمہیں والدین کا ساتھ نہیں دینا تمہیں ساتھ حق کا دینا ہے والدین میں نے اکثر مرتبہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کا یہ جملہ سنا کہ آج کتنا ظلم صرف اس پر ہو رہا ہے میں نہیں جانتا میری ماں ہے میں نہیں جانتا میری ماں ہے تم کو ایسے چلنا ہوگا جیسے میری ماں کے فرمایا ماں کی بھی مولانا کہتے ہیں ماں کی بھی کوئی حد ہے یا نہیں ہے جس رب نے اللہ نے ہمیں حق بھی دیئے ہیں حقوق بھی بتائے ہیں حدود بھی بتائے ہیں اللہ حقوق پر کیسا اللہ کی اس لئے امت وست ہے معتدل امت ہے ہر طرح کے افراد اور تفرید سے پاک ہے جو رب ماں کا اتنا حق بتاتا جو دین ماں کا اتنا حق بتاتا ہے وہ ماں کو حد بھی دیتا ہے یہاں تک ماں کی ماننی ہے اس سے آگے نہیں ماننی یہاں تک باپ کی ماننی ہے اس سے آگے نہیں ماننی وہ پوچھنی پڑے گی علماء سے کتنے لوگ برباد ہو گئے اور خاص طور سے دین رکھنے والے انہوں نے یک طرفہ یہ تو سن رکھا تھا کہ ماں ہے بیویوں پہ ظالم بن بیٹھے تو فرم مولانا کہ سے میں نے خود مہت آئی جمیز صاحب سے کئی مرتبہ ان کے بیانوں میں یہ جملہ سنا کہ بس یہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا میری ماں ہے پہلے دن آکے سبق تلاتے ہیں دیکھو میری ماں یہ پسند کرتی ہیں میری بہنیں یہ کرتی ہیں میری یوں کرتی ہیں فلاں کرتے ہیں اب تم کو ایسے چلنا ہوگا تم کو ایسے چلنا ہوگا تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ میں ماں ہے لیکن اس کے بھی کوئی حد ہے اللہ پاک نے حدود بتائیں خدا قرآن میں دیکھئے ابراہیم علیہ السلام ہے باپ ہے باپ کو چھوڑا ہے ایک حد تھی باپ کی مانی ہے باپ کی خیرخواہی کی ہے اس کے بعد جب باپ اس حدود سے باہر معاملہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا ابباجان اب میں آپ سے حجرت کرتا ہوں اور میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا میں تو یہ علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی یہ اس طرح کے مسائل ہیں میری ماں کے یہ مسئلے ہیں میرے والد کی طرف سے یہ مسئلے ہیں اور بیوی کی طرف سے یہ مسئلے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ میں کہاں تک جو ہے کس کا ساتھ دوں اور کیا طریقہ میں اختیار کروں سب چیزیں سیکھنی پڑیں تو بھئی یہ کون ہوگا جس کے ذہن میں یہ ہوگا حق تلفی سے بچنا ہے ظلم سے بچنا ہے ہر حق والے کو اس کا حق دینا ہے اور کل قیامت میں انشاءاللہ ان تعلقات کو نبھاتے ہوئے جھانا ہے اور جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہونا ہے تو یہ یہ خیر وہ حصہ ختم ہوا یہ جو ہماری بات چل لئی تھی کہ لڑائیوں کے اسباب کیا ہوتے ہیں تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ دیکھئے بنیادی طور پر جو لڑائیوں کے اسباب ہوتے ہیں جھگڑوں کے وہ ہوتے ہیں جذباتی روئی ہے پھر میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو جذباتیت سے کیسے باہر لائیں اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا آپ کی تعلیمات کیا تھی تو میں پشلی نشستوں میں عرض کر رہا تھا کہ پانچ کام کر رہے ہیں جس کو میں تعبیر کر رہا تھا کہ یہ پانچ بریکیں کہہ لیں کہ اگر انشاءاللہ ہم ان پانچ کاموں کا احتمام کریں گے تو کرتے ایک رہیں گے تو انشاءاللہ جیسے حدیث میں آتا ہے انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم کہ بتکلف انسان کرتا رہے گا کرتا رہے گا انشاءاللہ اللہ پاک اس کی طبیعت ایسی بنا دیں گے کہ وہ جذباتیت سے باہر آ جائے گا وہ پانچ چیزیں کیا تھیں نمبر ایک کوئی بات کوئی رویہ کوئی کوئی کسی کا کوئی مزاج کسی کی کوئی ادا کسی کی کوئی حرکت ہمیں بری لگے تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم تحقیق کریں گے کہ وہ غلطی ہے یا نہیں دوسری بات اب وہ کیسے کریں گے یہ سوری تفصیل آ چکی ہے دوسرے نمبر پر یہ کام کرنا ہوگا جب ہمارے بات سامنے آ گئی کہ ہاں یقیناً غلطی ہے تو اب ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ مجھے تنبیہ کرنی ہے یا نہیں کرنی تنبیہ کرنی ہے یا نہیں کرنی اس میں میں خلاصہ بتا دیا تھا کہ بعض اوقات تنبیہ مفید ہوتی ہے بعض اوقات تنبیہ مذر ہوتی ہے اعراض کرنا پڑتا ہے اور گھر بچانے کے لیے اور جوڑ پیدا کرنے کے لیے اور جوہے بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا تیسری نمبر پر یہ بتایا تھا کہ اپنے اپنے اندر کے جذبے کو ٹٹولنا ہے کہ میں جو اگر تنبیہ کر رہا ہوں ڈانٹ رہا ہوں یا کسی بھی قسم کی کوئی سرزنش کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے میرا نیت کیا ہے کیا میں اس کو زلیل کرنا چاہ رہا ہوں انتقام انتقامی کاروائی کے طور پر یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں تو اس سے بھی ہمیں بچنا ہوگا آج یہ چیزیں ہیں تنبیہ کیسے کرنی ہے سینکڑوں طریقے ہو سکتے ہیں سینکڑوں طریقے ہو سکتے ہیں کوئی ایک طریقہ نہیں مارنا یہ بھی ایک تنبیہ ہے ڈانٹنا یہ بھی ایک تنبیہ ہے بات بند کر دینا مو بھولا لینا اعراض کرنا بائیکارٹ کرنا یہ بھی ایک تنبیہ ہے اور سینکڑوں طریقے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کس شخص کو کس کی غلطی پر کس طرح ہم تنبیہ کریں کس کی غلطی پر ہم کس طرح تنبیہ کریں یہ کیسے پتا چلے گا اگر مثال کے طور پر جیسے ایک بیمار ہے اس کو دوہ دینی ہے تو ڈاکٹر کیا کرے گا مریض کو بھی دیکھے گا اور مریض دوہ کو بھی دیکھے گا اب کیا کرے گا ڈاکٹر مریض کو دیکھے گا یہ دوہ تو ہے اس مرض کے لئے لیکن یہ دوہ اس کے لئے مفید ہے یا نہیں تو میرے بھائیوں یہ تنبیہ بھی کڑوی دوہ ہے اگر یہ اپنی حدود سے بڑھ جائے تو یہ دوہ الٹا اثر کرتی اور اگر کم ہو تو بھی اثر نہیں کرے گی اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں مثال کہ تو بیوی کی غلطی ہے بچوں کی غلطی ہے شاگردوں کی غلطی ہے یا ایک انسان حاکم ہے ریایہ کی غلطی ہے ایک انسان ٹیچر ہے اس کے شاگرد ہیں ان کی غلطی ہے ایک مریض ہے اس کی غلطی ہے پڑوسی ہے اس کی غلطی ہے آپ کے ماں تحت کچھ بہت سارے ملازم کام کرتے ہیں ان کی غلطی ہے تو سوال یہ ہے کہ کس کی کس غلطی پر کس انداز سے تنبیہ کرنی کتنی کرنی ہے کیسے کرنی ہے تو اب اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے ہمیں دو باتوں میں غور کرنا ہوگا کہ اس کے لئے ہمیں ایک منٹ یہ کہاں چلے گا نہیں وہ چھو یہ آگے تھا بنیادی طور پہ میں آپ کو بتاؤں اس کے لئے دو باتوں پہ غور کرنا ہوگا نمبر ایک غلطی کرنے والا کون ہے یہ صحیح ہے غلطی کرنے والا چھوڑ دیں چھو میں دیکھتا ہوں غلطی کرنے والا کون ہے اور نمبر دو وہ غلطی کس قسم کی ہے وہ غلطی غلطی کرنے والا کون ہے غلطی کرنے اور وہ جو غلطی ہے اس کی نویت کیا ہے ایک منشہ دا آگے پیچھے ہوئے یہ میں دیکھتا ہوں اس میں میں پہلے نوٹ سینس میں دیکھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس بات کو دیکھتے تھے کہ غلطی کرنے والا کون ہے اور غلطی کیسی ہے سب سے پہلا آپ دیکھئے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا یہ دیکھیں آپ ان کو نکالیں میں جب تک اپنی بات شروع کرتا ہوں سلائیڈ نمبر 193 ہے اچھا اب میری بہت غور سے سنیں غلطی کرنے والا کتنی طرح کا ہو سکتا ہے نمبر ایک کوئی بعض ایسے ہوتے ہیں جو غلطی کر رہے ہوتے ہیں لا علمی کی بنا پر انہیں معلوم نہیں ہوتا ناواقفیت کی بنا پر یا غفلت جی یا غفلت اور لا پروہی کی بنا پر اب ہمارا انداز ان لوگوں کو تنبی کرنے کے لئے کچھ اور ہوگا اور جو شخص جانتے بوجھتے غلطی کر رہا ہے اس کا انداز کچھ اور ہوگا لیکن ہمارے جذباتی رویوں میں یہ فرق ہم ملحوظ نہیں رکھتے ہم ایک شخص جو بیچارہ پہلی مرتبہ غلطی کر رہا ہے لا علمی میں کر رہا ہے اس کو تنبی کیسے اس کو تو صرف سمجھانا ہوتا ہے اور ہم اس کے ساتھ وہ اسلوب اختیار کر رہے ہوتے ہیں جو اسلوب ہمیں اس شخص کے ساتھ کرنا چاہیے جو جانبوجھ کے غلطی کر رہا ہوتا ہے اور اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہے ہوتے ہیں جھگڑے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اب آپ فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی کی شادی ہوئی ہے اب بیوی سے کوئی ایسا رویہ صادر ہوا جو پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اس کو نہیں پتا ہو اس کو مزاج کا نہیں پتا اب اس کا انداز اس کو تنبی کرنے کا انداز یا آپ کا کوئی نیا ملازم ہے اس نے کوئی ایسا کام کر لیا جو آپ کے ادارے آپ کے مزاج کے خلاف ہے اب ہم اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں جو جانتے بوشتے کوئی غلطی کرنے والا ہے یہ چیز پھر جھگڑوں کا ذریعہ بنتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو غلطی صادر ہوئی ہے یہ آدمی کس قسم کا ہے لاعلمی کی وجہ سے ہوئی ہے ناواقفی کی وجہ سے ہوئی ہے یا نہیں علم تو اس کو ہے وہ واقف بھی ہے جانبوچ کے اس نے غفلت کی ہے تو دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے آپ نے دیکھا ایک دیہاتی مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر رہا ہے اب آپ تصور کریے دیہاتی ہے اور اس کو اس کو جو ہے نہیں پتا مسئلے کا نہیں پتا اور کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے اب سنیے ہوتا کیا ہے کہ حضور اس کو بلاتے ہیں اور وہ پیشاب کر رہا ہوتا ہے صحابہ اٹھتے بھی ہیں اس کو تنبی کرنے کے لئے حضور منع کر دیتے ہیں اور بعد میں آکے اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ بھئی یہ مسجدیں اس چیز کام کے لئے نہیں ہوتی مسجد اللہ کے ذکر کے لئے ہوتی لاعلم کو تنبی کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے ایسے ہی ایک صحابی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز ہو رہی تھی میں مسجد میں آیا تو امام صاحب رکو میں تھے تو میں نے سوچا میں نے وہیں مسجد کے دروازے پر رکو میں گیا اور چلتا 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 صف میں آ گیا اب آپ دیکھیں غلطی ہے غلطی ہے نادانی ہے غلط طریقہ ہے کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاٹا مارا جاہل کہا بے وقوف کہا نہیں اللہ اکبر حضور نے کیا اللہ اکبر قربان جائیے حضور کی تعلیمت کاش کہ ہمارا یہ نساب ہوتا کاش کہ ماباو اپنی نسلوں کو اس سے بہتر کوئی نساب ہو سکتا تھا تو حضور نے کیا فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تاود بخاری شریف کی روایت ہے اللہ تمہاری حرص میں تمہارے شوق میں تمہاری رغبت میں اور اضافہ کرے لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا آئندہ ایسا نہ کرنا یہ طریقہ سہی نہیں سمجھایا بھی حوصلہ افضائی بھی حوصلہ افضائی بھی کر دی لاعلم کو سکھانے کا طریقہ یہ ہے ایسے ہی پیچھے بھی آپ نے پڑا تھا ایک صحابی ان کو جو ہے غسل ان کے اوپر فرض ہو گیا تھا سفر تھا اور وہ غسل کر نہیں پائے تھے اور انہوں نے سب نے نماز پڑی انہوں نے نماز نہیں پڑی ان کو مسئلہ نہیں پتا تھا کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم بھی ہو سکتا ہے اب حضور نے جب دیکھا پوچھا بھئی کیا بات ہے سب نے نماز پڑی آپ نے نہیں پڑی اور آپ نے فرمایا کیوں آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑی انہوں نے بتا دیا یہ مسئلہ تھا ان کو مسئلہ بتا دیا کہ جب اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو تیمم کر کے آپ بھی نماز پڑ سکتا ہے تو غلطی کرنے والا اگر نواقف ہے لا علم ہے وہ جانتا نہیں ہے انجانے میں اس سے غلطی ہوئی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے ایسے ہی بہت سارے واقعات ہیں یہ واقعہ یہ بخاری شریف کا ایک واقعہ ہے مزید نوی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں دو آدمی اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہیں زور زور سے باتیں کر رہے ہیں حضرت ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کنکری اٹھائی اور مجھے ماری اور مجھ سے کہا ان دونوں کو بلا کے لاؤ وہ دونوں آئے اور ان سے پوچھا کہاں سے ہو انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں فرمایا لَوْكُمْ تُمَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْأَوْجَعَتُكُمَا اگر تم مدینے کے ہوتے نا تمہیں سخص سزا دیتا تم کیا مطلب تم طائف کے ہو تو تم ہو سکتا طائف کے ہو مدینے کے نہیں ہو تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں ہے حضور کی مسجد میں آوازیں بلند نہیں کی جاتی تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں ہے اس لئے چھوڑ لاؤں اور اگر تم کہاں کے ہوتے مدینے کے ہوتے لَوْجَعَتُكُمَا تو پھر میں تمہیں دیکھتا چلیں ایسے ہی یہ بہت ہی عجیب واقع ہے اور بعد ابن شرحبیل کہتے ہیں کہ بڑا فقر و فاقع کا زمانہ تھا اور یہ چھوٹے تھے میں ایک باغ میں داخل ہوا اور میں اس باغ میں پھل مالک کی اجازت کے بغیر میں لینے لگا مالک نے مجھے پکڑ لیا اور میری کپڑے بھی چھین لیے جو پینا ہوا تھا جو کچھ اور اس طریقے سے مجھے برا بھلا کہا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے اپنا مسئلہ بتایا اس زمانے میں تو ایک قمیس بڑی چیز ہوتی تھی چادر بڑی چیز ہوتی تھی میں نے بتایا کہ ان سے میری ایک قمیس دلوا دیں آپ نے باغ کے مالک کو بلایا اس سے پوچھا بھئی یہ کیا بات ہے تم نے کیوں اس کے ساتھ تم نے اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کیا انہوں نے کہا یہ میرے باغ سے چھوڑا رہا تھا اللہ حبت آگے جو حضور نے کہا آپ نے فرمایا مَا عَلَّمْتَهُ إِذَا كَانَ جَاهِلًا وَهَلَّا أَتْعَمْتَهُ إِذَا كَانَ جَائِعًا سبحان اللہ آپ نے کہا اگر یہ بھوکا تھا تو تم نے اس کو کھلایا کیوں نہیں اور اگر نواقف تھا تو تم نے اس کو سکھایا کیوں نہیں نواقف تھا تو اس کو تم نے سکھایا کیوں نہیں گویا ان کی تنبیح پر حضور نے تنبیح کر دی کہ جاہل کو سکھایا جاتا ہے جاہل کو سکھایا جاتا ہے نواقف کو بتایا جاتا ہے اور جو مجبور ہو اس کی مجبوری اس کی دور کی جاتی ہے آگے بھی انشاءاللہ یہ مسئلہ آئے گا بہنال علماء نے لکھا ہے جاہل کو تعلیم دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر کسی آدمی کو کوئی شبہ ہے یا کوئی غلط فہمی ہے اسے اس مسئلے کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے غافل کو یاد دہانی کرانے پڑتی ہے اور غلطی پر ارسلار کرنے والے کو نصیت کی ضرورت ہوتی ہم ہر ایک کو ایک ہی لاتھی سے ہنکارے ہوتے ہیں تو دیکھئے نواقف کے لیے اس کو تعلیم دینا ہے اور جس کو غلط فہمی ہے اس کو وضاحت کرنی ہے اور جو بھول گیا ہے اس کو یاد دلانا ہے اور جو در رہا ہے غلطی کے اوپر اس کو پھر نصیت کرنی ہے لہٰذا یہ کسی طرح بھی درست نہیں کہ مسئلے سے واقف اور نواقف کو آپ ایک ہی انداز سے تنبی کریں جاہل پر سختی کرنے سے عام طور پر اس کے دل میں نفرت اور انکار کے جذبے پیدا ہو جاتا ایک آدمی کو پتا ہی نہیں تھا اس نے غلطی کی آپ نے سختی کی اب مسئلہ اور بگڑ جائے گا لیکن اگر پہلے حکمت کے ساتھ نرمی سے سمجھایا جائے تو پھر مسئلے خراب نہیں ہوتے اور مسئلے سے نواقف شخص اپنے آپ کو غلطی پر تصور نہیں کر رہا ہوتے ہم تنبی کر رہے ہیں اور جو بیچارہ جو اپنے آپ کو جاہل نہیں سمجھ رہا وہ کہہ رہا ہے بھئی مجھے کیوں ڈاکا جا رہا ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے تو بعض وقت بتانا پھڑتا ہے تو لہٰذا جب اس پر تنقید کی جاتی ہے تو وہ گویا زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے آپ نے مجھے مسئلہ تو بتایا ہوتا یہ ایک بات آگئی ہمارے سامنے کیا بات آگئی کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ غلطی کا صدور کس سے ہوا ہے کہ وہ شخص وہ جانتا ہے وہ غافل ہے وہ بھول گیا ہے وہ ہٹ درم ہے وہ ڈھیٹ ہے پہلی مرتبہ کر رہا ہے وہ غلطی جو ہے انجانے میں کر رہا ہے پھر اس کے مطابق ہمیں تمبی کرنی ہوگی پھر اس کے مطابق ہمیں تمبی کرنے